اسلام علیکم میرا نام نصر اللہ ہے میں ڈاکٹر ہوں زکاة کے بارے میں قوانین بڑے واضح ہیں کہ کس چیز پر لگتی ہے کتنی لگتی ہے اور کہاں کہاں دینی چاہیے لیکن صدقہ اور خیرات کے بارے میں کوئی کم از کم میں کلیر نہیں ہوں کہ یہ کس طرح لگتا ہے اور کس پر لگتا ہے اور کس طرح ڈسٹیویشن ہونی چاہیے اس کے بارے میں ذرا بزاد کر دیجئے شکریہ صدقہ خیرات اور زکاة میں قرآن مجید کے روح سے کوئی فرق نہیں ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں جو زکاة کا حکم ہے وہ صدقات کے نام سے ہی آیا ہے سورہ توبہ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین تو یہ جو زکاة کے مسارف بتائے گئے ہیں کہ زکاة کن کن کو دی جا سکتی ہے تو اس کا ہاں لفظ جو آیا ہے زکاة نہیں آیا ہے بلکہ صدقات آیا ہے اور ہم یوں کہا کرتے ہیں کہ ایک صدقہ ہے واجب جو لازم ہے یہ ہے زکاة ایک صدقہ ہے نافلہ اس سے اوپر مزید دینا اس کو ہم عام طور پر صدقہ کہتے ہیں تو صدقہ نافلہ جو ہے وہ صدقہ ہے جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں اور صدقہ واجب جو ہے لازم اور فرض وہ زکاة ہے تو اصل میں تو وہی ساری مدیں اس کے بھی ہیں غرباء مساکین یتامہ اللہ کے دین کے لیے فی سبیل اللہ کوئی شخص جو ہے وہ قرضے کے اندر بری طرح بند گیا ہے جکڑا گیا ہے نکل نہیں پا رہا اس کو یک مشت کوئی مدد دے کر اس قرض کے جنگل سے چنگل سے نجات دلا دینا یہ چیزیں جو ہے وہ سب کو معلوم ہے کس کو معلوم نہیں وہ تو اختلاف اگر تو ہوتا تو اس میں ہوتا ہے آج کل کے مسائل میں کہ وہ آیا حالات کی تمدیلی کے ساتھ جو اس وقت چیزیں کہی گئی تھی وہ جو کہ تو رہیں گی یا کچھ تمدیلی کرنی پڑے گی مثلاً وہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ترخان ہے لوہار ہے تو اس کے جو آزار ہیں ترخان کے آزار ہیں لوہار کے آزار ان کے اوپر کوئی ذکاق نہیں ہے لیکن اب سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ملیں بنتی ہیں اور یہ جو بڑے بڑے کارخانے ہیں یہ کروڑوں روپے کی مالیت کے کہ کیا ان کو بھی ہم سبجھے گے وہ تو مشینت ہے نا جہزے تر جو آزار ہوئے ویسے وہ آزار لگے ہوئے تو یہ ہیں وہ چیزیں جس کے اوپر ضرورت ہے اجتہاد کی اور جب صحیح اسلامی حکومت ہوگی تو پھر یہ اجتہاد ہوگا ابھی اس پر بحثیں کریں گے تو ایک اختلافی باتیں سامنے آتی چلی جائیں گی اور ذہنوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا اسی طرح مثلاً یہ تھا کہ اوٹ اگر کوئی پالتا ہے بیچنے کے لیے تو یہ گویا کہ اس کا مال تجارت ہے اس پر زکاة ہوگی اگر اتنے اوٹ ہوں تو اس کے بعد جو ہے زکاة شروع ہو جائے گی لیکن یہ کہ جو اوٹ کسی نے رکھے ہوں بار برداری کے لیے کوئی شخص مزدوری کر رہا ہے سامن یہاں سے وہاں پہنچانا وہاں سے یہاں لانا جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پاوندے آیا کرتے تھے افغادستان سے اور وہ جو لوگ آتے تھے اوٹ لے کر اور اوٹوں پر وہ ادھر سے ادھر سامن پہنچاتے تھے اجرت لیتے تھے تو جو بار برداری کے اوٹ ہیں ان پر زکاة نہیں تھی اب کیا اسی پر قیاس کیا جائے گا کرونہ روپے کے جو ترالے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے اب یہ کس قدر بڑی قیمت کی چیزیں ہیں کیا یہ بھی اسی میں آئیں گی اب اس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں اس بات بھی اور اس کی خلاف بھی کہ نہیں اجتہاد کر کے ان پر زکاة لگائی جائے تو یہ مسائل تو وہ ہیں کہ جو علماء جو ہیں رسوخ فر علم رکھنے والے اور جنید حالات کو بھی جاننے والے ان کے باہمی اتحاد سے اتفاق سے کوئی جو ہے اس معاملے میں کوشش کی جائے کہ اجتہاد ہو لیکن یہ کہ وہ جو چیز آپ نے پوچھتی اس میں کسی اختلاف کی بھی جائشی نہیں عوض باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم جیسا کہ ابھی آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی ویڈیو کو دیکھا اور آپ کو بتا ہے کہ ہمارا سلسلہ ہے کہ ہم اس کی ایک سمری جو ہے ویڈیو کی وہ ڈسکس کرتے ہیں تو جیسا کہ سوال جواب کے حوالے سے اس انسان نے سوال پوچھا کہ زکاة کے جو مسائل ہیں کیا زکاة صدقات ان میں کوئی فرق ہے یا کیا ایسا معاملہ ہے تو بہت پیارا جواب دیا ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ نے کہ بیسیکلی تو قرآن کے اندر زکاة صدقات اور یہ چیزیں یہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایک ہی ہے یعنی کہ ان میں کوئی ایسا ایسا ڈیفرنس نہیں ہے یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو صدقات ہیں اب انہوں نے پھر آگے تھوڑا سا بتایا کہ صدقات ہی ہے بیسیکلی نا زکاة اور صدقات ایک ہی چیز ہے صدقات کا ذکر ہوا تو وہ بیسیکلی ایک ہی چیز کلاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ جن جن کو دینی ہے وہ بھی ایک ہی طرح کے ہیں مساکین اور اس طریقے سے لیکن انہوں نے بتا دیا کہ صدقات دو طرح کی ہے اس طرح کی بھی ہے اس طرح کی بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ ہم پہ لازم ہے یہ جو ہے ہم پہ وہ تو آپ جس اس کی بات کر رہے ہیں وہ یہ والی زکاة ہے ٹھیک ہے تو زکاة اور صدقات بیسیکلی ایک ہی چیز ہے جو انہوں نے بتایا تو باقی انہوں نے پھر بعد میں بتایا کہ زکاة جو ہوتا ہے وہ کن چیزوں پہ یعنی کہ کیا پراپرٹیز ہیں کن پہ کیا واجب ہے کیا واجب ہے کیا نہیں ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین میں استقامت دے و آخر دوانان الحمدللہ رب العالم